کیا دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب اچھوں گے پڑھیا ہوں گے دوستو آج کی نوٹیفیکیشن بہت ہی زبردست آپ کے لیے ہونے والی ہے انڈین کوسٹ گارڈ کی طرف سے یہاں پہ کوئی بھی چارز آپ سے لیا نہیں جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیلی کی بات کریں تو سیلی آپ کی یہاں پہ بہت اچھی سیلی ہونے والی ہے تو جو انڈین کوسٹ گارڈ میں جو ہیں انٹریسٹر رکھتے ہیں وہ اس ویکنسی کو پھل کر سکتے ہیں تو چلیے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کی ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے آپ سبی سے میری ریکویسٹ ہے جو کریئر گائیڈنس اور لیٹس جوب اپ ڈیٹ چاہتا ہے وہ ہمارے اس چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب کیونکہ یہاں پہ ہم ڈیلی جوب ریلیٹیڈ ویڈیو اپ لوڈ کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹ کیا ہونے والی تو دیکھو آپ کے پاس ٹائم بہت ہی کم ہونے والا ہے نوٹیفیکیشن آؤٹ ہو چکی ہے ایپلیکیشن جو ہیں بھرنے فارم بھرنے شروع ہو چکے ہیں اور لاز ڈیٹ اس کی ہونے والی ہے سترہ دسمبر دوہجار اکیس اس کے بعد میں فیز میں نے بتایا کوئی بھی کیٹیگری کے لیے کوئی بھی فیز یہاں پہ ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد میں بات کریں ٹوٹل نمبر آف بیکنسی کی تو دیکھو ٹوٹل پچاس پوسٹ ہونے والی ہے جنرل ڈوٹی کمرشل پائلیٹ اور ٹیکنیکل کی کچھ برانچ میں یہاں پہ بیکنسی ہونے والی ہے تو الیجیوٹی کرائیٹیرے بھی آپ کی ڈسپلے پہ سو ہو رہا ہوگا جنرل ڈوٹی کے لیے بیچلر ڈگری ہونی چاہیے سکسٹی پرسینٹ مارکس کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ٹین اور مطلب ٹویلت میں آپ کے پاس میت یا فیزکس ہونا چاہیے اس کے بعد میں کمرشل پائلیٹ کے لیے انہوں نے جو ہے ٹویلت مانگا ہے سکسٹی پرسینٹ مارکس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کے بعد ٹیکنیکل جو ہے انجیننگ یا الیکٹیکل کی بات کریں اس کے لیے آپ کے پاس ڈگری یا ڈپلومہ ہونا چاہیے ریلیٹڈ ٹریڈ اس کے بعد میں بات کریں دیکھو یہ جو ہے کمرشل پائلیٹ اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو ہے جینرل ڈوٹی اور جو ہے ٹیکنیکل میں کیو بتا ہے مئل والے جو ہیں مئل ی اپلائی کے توری مئل اپلائی کر سکتے اگر cu ее ایک اس کے بار کی طرف کے لیے کی طرف کے لیے مئل فعشوں مئًا تب لیے فو الزفرد کے لیے 3 استقل طرف کے مئل سکیل ہونے والا اور میکسیم تو آپ کا جو ہے گریڈ پیپے بیزڈ ہے اس کے بعد میں سیلیکشن پروسیجر کی بات کریں تو سیلیکشن پروسیجر ویلکل سیمپل ہے آپ کا پری ہوگا پری کے بعد ایک ایک اگزام اور ہوگا اس کے بعد میں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگزام پر کی آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی جو انٹریسٹڈ کنڈیڈیڈ ہے اور جو ایلیجیبل ہیں وہ اس کو اپلائی ضرور سے کرنا تب تک کے لئے ملتے ہیں اپنی نیکچ ویڈیو میں thank you guys watching this video like share and subscribe my youtube channel for the notification of latest government and private job vacancy